موسیقی لوبیا ایک دلہنی فصل ہے جس کا سبزی کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے اس کی پھلی لمبی ہری ہوتی ہے جس کے کاران سبزی کا اچھا مولی ملتا ہے اس کی جڑوں میں نائٹروجن فکس کرنے والے جیوانوں بھی پائے جاتے ہیں جو وائیو منڈل سے نائٹروجن پودھے کی جڑ میں سنگرے کرتے ہیں اس کو باہ والے شیطر میں یدی جون میں لگایا جائے تو اگست کے ان تک سی پی فور لوبیا کی فصل تیار ہو جاتی ہے دو بار کلٹیویٹر سے کھیت کی جتائی کرنے کے بعد پاٹا لگا دیتے ہیں تاکہ کھیت سمتل ہو جائے یدی کھیت سمتل نہ ہو تو سمتل کر کے ہی بوائی کی جانی چاہیے چار گرام پتی کلو کی در سے ٹرائکوڈرما دوارا بیج شودھن کر کے بوائی کرنی چاہیے بار والے شیطروں میں بوائی کا سمیں مئی کا انتیم یا جون کا پتہم سپتہ ہوتا ہے لائن سے لائن دو فٹ پودھے سے پودھا ڈیڑھ فٹ کی دوری پر میڑوں پر ایک ستان پر ایک ہی بیج لگا کر بوائی کرنی چاہیے بوائی ہمیشہ شام کے سمیں کرنی چاہیے اس سمیں لگانے پر یہ فصل بار سے پور تیار ہو جاتی ہے بوائی کے پور کمپوسٹ خات تین ٹرولی پتی ایکڑ کی در سے جتائی کر کے مٹی میں بھلی بھاتی ملا دیتے ہیں خر پتوار لگنے پر ایک بار نیرائی کر کے گڑھائی کرتے ہیں اور پودھے کو مٹی کا سہارا دے کر میڑ بنا دیتے ہیں ڈھائی سے تین مہینے میں ہی فصل تیار ہو جاتی ہے اس کی کھیتی میں کوئی کٹنائی نہیں ہوتی ہے باڑ والے شیطر میں اس کو اپنا کر کسان بھائی اچھا لاب کمار رہے ہیں میں باڑ چھتر کا کسان ہوں میں اپنے باڑ چھتر میں جون مہینے میں لوبیا کی کھیتی سی پی پھوڑ پر جاتی ہے یہ بنارس کی پر جاتی اس کی کھیتی کر کے آگست تک اس کی پیداوار لے لیتا ہوں جو باڑ چھتر میں کا چھا اتھا پادن ہمیں مل جاتا ہے یہ ایک ایکڑ میں سو کنٹل تک پیدا ہو جاتی ہے اور پانچ روپے سے لے کے دس روپے تک اس کا ریٹ مل جاتا ہے جسے ایک ایکڑ میں لگ بھگ ہمیں تیس ہزار روپے سے اوپر آمدنی پورا قیمت مل جاتا ہے لگ بھگ بیس پچیس ہزار آمدنی مل جاتی ہے اور اس کی توڑائی کرنے کے بعد اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں جس سے ہمارے کھیت میں ہری خات بن جاتی ہے اگلی فصل کے لیے ہماری مٹی مجبوط ہو جاتی ہے موسیقی